السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمارے رسک میں ہمارے روزگار میں اور ہمارے دستو خان میں خیر و بڑھ کر ڈالیں تو جناب آج میں بہت ہی زبردست قسم کی بریانی بنا رہی ہوں آج میں کمرشل اسٹائل کی چکن تکہ بریانی بنا رہی ہوں جو کہ بلکل میں اسی اسٹائل میں بناوں گی جس طریقے سے مارکٹ میں کمرشل اسٹائل پر دیرگے بنائی جاتی ہیں وہی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ ہم نے بنائی تھی شہزاد کی بردے والے دن اور یہ میں نے 3 کےجی کی بریانی بنائی تھی 3 کےجی رائس تھے اور 3 کےجی ہی چکن تھا اس میں اور آلو ڈالے تھے ہم نے اس میں تو چلنج سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم لیں گے اس میں دو کپ آئل ٹھیک ہے ککنگ آئل دو کپ لیں گے ہم کیونکہ ایک کلو میں ایک کپ جاتا ہے تو ہم نے دو کپ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے آلو پہلے سے بوائل کرنے رکھ دیئے تھے زردے کا رنگ ڈال کے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم نے اس میں لیے ہیں ہاف کےجی پیاس اس کو ہم نے بارک بارک چاپ کر لیا تھا اور اس کو اب ہم چاپ نہیں سلائس کر لیا تھا ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم براؤن کریں گے آپ کو بتاؤں گی آپ میرے میتھڈ کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی بریانی بہت ہی اچھی بنے گی تو چلیں جی یہ ہو گئی ہے ہماری پیاس بہت اچھی سی براؤن اب اس میں سے تھوڑی سی براؤن پیاس میں نکال لوں گی وہ ہم گرنشنگ میں یوز کریں گے ٹھیک ہے باقی ہم اسی میں رہنے دیں گے چلیں اب یہ ہو گئی ہے براؤن اب ہم نے نکال لی ہے پیاس یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ میں نے نکال دی ہے پیاس زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا کیونکہ پھر یہ جل جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے اس میں چار بڑے کھانے کے چمچ لسن ادھرک کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اس کو بھی ہم سوتی کر لیں گے اس کے اندر بہت اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے زبردست سا روما اٹھ رہا ہے اچھا جی اب یہ میں نے لیے ہیں ٹو کیجی ٹومیٹوز ٹومیٹر جتنے اچھے ہم اس میں ڈالیں گے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا بریانی کا ٹھیک ہے چاول بھی بہت اچھے سے بنتے ہیں اور یہ میں نے دس پندرہ ہری مرچے لے لی تھی بیچ میں سے کٹ کر دیا تھا اس میں تیز ہری مرچے تھی تو میں نے دس پندرہ لی ہے اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھئے کتنے اچھے سے کلر لگ رہے ہیں گرین گرین سے زبردست سی خوشبو بھی آ رہی ہے ہماری ماشاءاللہ سے اچھا اب یہ میں نے ٹیماتر پہلے ڈال دی ہیں چکن میں نے نہیں ڈالیا کیونکہ چکن ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے یہ دس منٹ میں بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے یہ دیکھئے سارے ٹیماتر سوفٹ ہو گئے ہیں اپنے ہی پانی میں میں نے اس میں کوئی پانی ایٹ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے اب اس کو ہم چلائیں گے بہت اچھے طریقے سے اس کا پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے گا پھر اس میں ہم مسالے ایٹ کریں گے یہ دیکھئے کتنے اچھے تھے یہ سوفٹ ہو گئے ہیں سارے گل گئے ہیں پانی بھی تقریباً اس کا ختم ہو چکا ہے اب اس میں ہم مسالے ایٹ کرتے ہیں یہ پہلے میں چکن ڈال رہی ہوں اس میں چکن میں ٹھیک ایجی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا دھو کر میں نے رکھ دیا تھا اس کا پانی سارا نکل گیا ہے اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھئے یہ ساری ہماری چکن مکس ہو گئی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے بریانی مسالہ ٹھیک ہے یہ ہم نے 3 کجی لیا تھا تو 3 پیکٹ میں نے بڑے والے بریانی مسالے کے ایٹ کی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے شان کے اور اس میں میں نے الگ سے دو چمچ کٹی ہوئی لال مرچے بھی ایٹ کری ہیں اور تھوڑا سا نمک ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کم پڑ جائے گا اس لیے میں نے اس میں تھوڑا سا اپنا مسالہ بھی ایٹ کیا ہے بعد میں گرہ مسالہ بھی ایٹ کروں گی آپ دیکھتے رہیے گا اچھا جی اب ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کی بھنائی کریں گے ہم نے دھکنا نہیں ہے اسی میں ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو علو میں نے بوائل کر کے رکھے تھے یہ پورے ہافڈن ہے اس میں ایٹ کر دی ہیں ہم نے باقی ہے اس میں گل جائیں گے دم لگانے میں بھی گل جاتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو فل نہیں گلانا ٹھیک ہے نہیں تو ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنی اچھی سی مکسنگ ہو گئی ہے آئل ہمارا اوپر آنے لگ گیا ہے اب میں اس کے اندر گرم مسالہ ڈال رہی ہوں بڑا والا چمچ میں نے بھر کر اس میں گرم مسالے کا ایٹ کیا ہے اور یہ ہاف کیجی دہی تھی جو کہ میں نے پھینٹ کر اچھے طریقے سے رکھ لی تھی اور یہ تھوڑا سا ایک گڑڈی پودینہ ٹھیک ہے آدھا میں اس میں ڈال گیا بہت اچھا سا ہو گیا ہمارا آئل بھی اوپر آ گیا اب ہم نے کوئلے کو پہلے ہی دیکھا لیا تھا اب میں اس میں رکھ کر ارمونیوم فائل میں اس کو کوئلے کا دھوان دوں گی اس میں ٹھیک ہے نا سموک دوں گی تو اس سے بہت اچھا سے کورمے میں خوشبو آ جائے گی دھوئے چلیں جی چیک آؤٹ تو ہم نے اس کو دیا ہے دس منٹ تک اور اس کے بعد ہم نے چیک کیا ہے بہت اچھا سے سموک آ گیا ہے اب ہم اس کو ریموف کر دیں گے کوئلے کو اس میں سے اور یہ ہمارا کورما بلکل ہو گیا ہے ریڈی اب اس کے بعد ہم آتے ہیں رائس کی طرف یہ دیکھئے یہ تھری کیجی رائس باسمتی نہیں تھے یہ میں نے سیلہ لیا ٹھیک ہے گیس کا بہت اشیو آ رہا تھا کہ باربر فلیم ہلکا ہو جاتا تو اس لیے میں نے سیلہ لیا ہے اب اس کو ہم نے 3 گھنٹے پہلے میں نے بھگو دیئے تھے کیونکہ اس میں سے سمیل ختم کرنی ہوتی ہے بہت اچھا پکتا جتنا زیادہ سیلہ چاول کو ہم بھگو اچھا چاول بنتا ہے پانی ڈال کے اس میں ہری مرچ پدین اور گرم مسالہ ڈال کے بوائل کر لیا ہے اور اب ہم لگاتے ہیں تہہ بریانی کی چاول ہم نے تھوڑا سا نیچے رہنے دیا تھا اور اس کے بعد ایک تہہ پوری ہم کورمے کی لگا دیں اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے ہم نے پھلا پھلا کے ایکولی ہر طرف کورمے کو پھلانا ہے میں ایک ہی تہہ لگاتی ہوں آپ کو پتہ ہے میں پہلے بھی پیانیوں کی ریسپیز ڈالی ہیں تو اس میں میں ایک ہی تہہ لگاتی ہوں چلیں جی اب یہ ہم نے سارے رائس جو ہمارے رہ گئے تھے وہ ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اس کو بھی ہم پہلا دیں گے اچھے طریقے سے اب اس میں جو میں پیاز نکالی تھی براؤن والی وومت ڈال دوں گی ساری اس میں اور یہ میں ایک کپ گرم گرم ڈال ٹھیک ہم نے پہلے ٹو کپ لیا تھا اب یہ ہم نے 1 کپ ایڈ کرنا ہے تو یہ 3 kg کے حساب سے پورا ہو جائے گا ٹھیک اس میں ہم نے زردے کا رنگ ڈال دیا پدینہ ڈال دیا تھوڑا سا ریڈ کلر بھی اس کروں گی یہ ہماری تہہ ہو گئی ہے ریڈی اب اس میں ہم نے دینا ہے سموک اس میں بھی ہم نے سموک دینا ہے کیونکہ پھر چاولوں میں بھی تو آنا ضروری ہے سموک کا ٹیسٹ ہم نے کوئلہ بریانی بنانی ہے چکن تکہ بریانی صحیح جی یہ ہو گیا ہے ہمارا ڈن اس کو بھی ہم نے 10 منٹس کے لیے رکھا ریموف کر دیں گے ہماری زبردست خوشبودار بریانی چکن تکہ بریانی ریڈی ہے اب ہم کرتے ہیں اس کی اچھی طریقے سے میکس بہت اچھے طریقے سے ہم نے مسالی کو چاولوں میں مکس کر دینا ہے رائس سارے ہم نے مکس نہیں کرنے ہاف بریانی ہم مکس کریں گے ہاف زیدار اور بہت ہی اسان طریقے سے تو چلیں جی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ